دوسرا بہت خوبصورت دیان ہے سٹیٹمنٹ ہے مونس علیہ کا چودری پرویز علیہ صاحب کے پرزن چودری پرویز علیہ کون اس عمر میں اتنی گمباریوں کے ساتھ جتنی استقامت طاقت اور شجاعت کے ساتھ چودری صاحب کھڑیں سبحان اللہ مونس نے کہا ہے کہ نیب انٹائی کرپشن ایف آئی اے یا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں مجھے صرف اتنی گارنٹی چاہیے کہ مجھے ویزبل رکھا جائے گا یعنی یہ نہیں کہ غیب ہو گیا مسئلہ گرفتاری کا نہیں ہے پھر پڑ دیتا ہوں مونس نے کہا کہ نیب انٹائی کرپشن ایف آئی اے یا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں مجھے صرف اتنی گارنٹی چاہیے کہ مجھے ویزبل رکھا جائے گا مسئلہ گرفتاری کا نہیں ہے جب دوہزار گیارہ میں ملک سے باہر تھا تب مجھ پہ کیس بنا میں نے واپس آکے گرفتاری دی اور عدالت سے بری ہوا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے سیدھا سادھا اس کا حل ہے زمانہ دے میں کہہ دیں یہ جارنٹیڈ یہ ظاہر شاہر والا کام نہیں وہ ٹھیک ہے اچھ نے کہہ دییا باقی کیا رہ گیا ہے اس پہ تو کومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور جس طرح کی دلیری سے فیس کیا ہے والد نے تو مونس تو ماشاءاللہ ینگ بریب آدمی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ظاہر شاہر والی بات واقعی عجیب سی لگتی ہے یہ ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں کہا ہے اس نے کوئی جلسہ جلسہ کیا تھا شاہباز شریف نے کہ حال دیکھیں کچھ بھی نہیں بلے ہی ککھ نہیں میرا خیال ہے کہ میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں پروردگار اس ملک پہ رہم کرو اگر یہ اگر کسی دھاندلی ماندلی کے نتیجے میں کہہ رہا پھر یہ کی نتیجے میں اگر آگا ہے تو پھر اللہ یافظ ہے میں ابھی اپنے پروگرام میں سما میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ پھر یہ حال ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حبس تھا کہ لوگ کی دعا مانگتے تھے لوگ اور سنو بالنگ ہوگی سیبیریہ یعنی سیبیریہ سر ترین جگہ ہے دنیا کی وہاں سزائیہ آفتا لوگوں کو روش میں بھیجا جاتا تھا تو وہاں اگر ململ کا کرتا پہنے میں ہوئے تو بندہ پھر پتھر نہیں بنتا وہ پھر برف کا بلاک بن جاتا ہے کہ صورتحال ہوگی یہ بدنیت ہوتے ہیں یہ خائن ہوتے ہیں یہ خودغرض ہوتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں جن کے عربوں کھربوں کی انویسٹمنٹس جو ملک لوٹ کے پیسہ بار لے جاتے ہیں میں کہا کون لوٹ کے یہیں رکھ لو وہ سرکلیشن میں ہوگا وہاں سے وہ بزنس بڑھے گا پڑھنے نہیں کیونکہ پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کہاں سے آیا اتنہ ہی بار لے جاتے ہیں سو بنیادی طور پہ یہ خود ناہل بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں کانے بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ ایسٹیبلشمنٹ ہم کرتے رہتے ہیں کیا سیدھا سیدھا بات کرو فوج فوج کے پاس ٹائم ہے اس گندگی کے لیے اور وہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں زلزل آجائے فوج آجائے اچھا امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں دیکھتے ہیں فوج آجائے چرو دہشت گردی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ سیویلینز کی حکومت ہے ان کے پاس نہیں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ حوصلہ نہیں ہے یہ قوم کو مارنے والے لوگ ہیں خود مارنے والے لوگ نہیں وہاں تک سمجھاتا ہے ہر کام سلاب آگیا فوج آجائے کوئی کام یہ کرتے ہیں جنگلات ہوگا نہیں ہے فوج آجائے وہ یار کو خدا کا خوف کرو یہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سہرہ خود یہ لنگڑے لولے معذور ہوتے ہیں یہ ملک ان کی چراغہ ہے یہ جانور ہیں اور یہ ملک ان کی چراغہ ہے ختم جمہور اس جمہوریت کی خوراک ہے جمہور کہتے ہیں عوام کو اور میرے بتیس سال برباد ہو گیا ہے میری پتہ نہیں دیر درجن کے قریب میرے چودہ تیرہ مجھے یاد میں نہیں ہے اتنے مجموعے کئی کئی بار چھپے مرکزی خیال ہمیشہ ایک رہا کے اور خدا کا واسطہ جس کو سیاست کہتے ہیں وہ سیاست نہیں ہے جس کو سیاست دان کہتے ہیں وہ سیاست دان نہیں ہے فورچون ہنٹرز ہیں ڈکیٹ ہیں یہ چور ہیں ککھ بھی نہیں آج پھر پیپلز پارٹی اتنی دیر کے بعد روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہی یاو باس کرو ایک ودھر بیٹھا ہے وہ تھے پیزز ایک پھاڑی جاندہ ہے ایتھے آگے کہندہ ہے ایشین ٹائگر بنیں گے جس اس نونسنس یہ عوام نے کیا جو کچھ کیا اپنے ساتھ مجھے کہ ان سے ہم در بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد وہ تم اگر اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے اسٹیبلشمنٹ کتوں کی طرح لڑنے دیں ان کو ملکہ براہ صاحب بھی بیڑا غرق ہو جائیں داست ہیں جی ناہیدہ سنیم میں وہ کہتی پی ٹائے کہ اسی پیسد امیدواروں کے تاغذات نامزدگی مصرد کر دیئے گئے اتضاد آسن نے کہا ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروارا بلکہ الیکشن لڑ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے بلکل اتضاد آسن صاحب کے کچھ کہنے کے بعد تو میرے کہنے کی دنجائشی نہیں جاتی ہے ڈائنک یو